امید کرتی ہوں کہ اس پوری سیریز ڈائیبیٹیز ان پرگننسی سے آپ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا بہت ساری باتیں بہت سارے مسکونسپشنز بہت ساری میٹس کلیر ہوئی ہوں گی اور بہت ساری باتیں آپ کو پتا چل گئی ہوں گی آج جس ٹاپک میں میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ اگر ایک پری اگزسٹنگ ڈائیبیٹیز پیشنٹ کنسیف کر جاتی ہے یا پھر ایک پرگننسی میں جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے اوورال ایک ڈائیبیٹیک فیمیل جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو کیا انہیں بریسٹ فیٹ کروا سکتی ہے کیا ماں کا دودھ بچوں میں ڈائیبیٹیز بننے کی ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کو ڈائیبیٹیز ہو جائے کیا شگر یا گلوکوز ماں کے دودھ سے بچے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس پوری ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے کا امید ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو فائدہ بن ساہود ہے اگر ایک مدر کو ڈائیبیٹیز ہے اور وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں آفٹر ڈیلیوری تو اس میں کوئی بھی ممانیت نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ اگر ایک مدر کے شگر لیولز بڑھے ہوئے ہیں تو وہ بریسٹ فیڈ کروائے گی تو بچے کو کوئی نقصان ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں ہے آرام سے بلکہ بریسٹ فیڈنگ کرانے کے بہت سارے فائدے ہیں بچے جو کہ یوزولی ڈائیبیٹک مدرز کے جو بچے جب ڈیلیور ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہائپو گلائسیمیا بہت ہوتا ہے اگر سویئر ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو انجیکٹیپلز اور وہ ساری چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں لیکن اگر جیسے ہی وہ ریکاوری اور اگر سٹیبل پزیشن میں ہے تو بریسٹ فیڈ سے زیادہ اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے تو ماں کو اس وقت بھی ایک تو یہ بینیفٹ ہے کہ اس کا ہائپو گلائسیمیا ریکاور ہوتا ہے دوسرا بریسٹ فیڈ کروانے تک خاص طور پر جو فرس سکس منس ایکسکلوزف فیڈنگ ہے وہ کروانے سے بچے کے اندر جو کلوکوز میٹابولزم میں ڈسٹربنس آئی وی ہے کیونکہ ماں کو شگر تھی وہ شگر لیوز اس کے جسم میں گئے ہیں اس کے آرگنز بہت زیادہ بڑے سائز کے ہو گئے ہیں آنے والے دنوں میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈائیبیٹیز ڈیولپ کر جائے تو وہ بچے جو بریسٹ فیڈ نہیں کرتے ہیں ان میں یہ چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کمپیر ٹو کے جو کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ماں کا دودھ پینا ہر حال میں بچے کے لیے فائدہ مند ہے دوسرا جو جینیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے جب میں ہمیشہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے رس فیکٹرز کی بات کرتی ہوں اور انوائرمنٹل رس فیکٹرز کی بات کرتی ہوں کیونکہ جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے جس میں جینیٹک کے ساتھ ساتھ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں جس میں بچے کو ماں کا دودھ پینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خاص طور پر پہلے چھے مہینے تو وہ بھی ان کو آنے والی زندگی میں ڈائیبیٹیز ہونے سے بچا دیتا ہے اس کے علاوہ اگر بچہ ویک ہے بچہ کا مضب دیفنیٹلی وہ ایک ہائپو گلیسیمیا کے اپیسوڈ سے آتا ہے بعض اوقات ہیں نائی سیو میں رکھنا بڑھتا ہے تو اگر اسے آنے والی زندگی میں ماں کا دودھ مل جاتا ہے تو بہت ساری اس میں قوت مدافعیت بہت ساری انٹی باڈیز اس کو مل جاتی ہے اور وہ آنے والے دنوں میں انفیکشن سے بچا ہوا لیتا ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں ماں کے لئے بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے خاص طور پر جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہیں اگر وہ فوراں ہی اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا جسٹیشنل ڈائیبیٹیز بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا دوسرا انہوں نے جو ویڈ پٹان کیا ہے دیورنگ پرگننسی اگر وہ ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے تو بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ان کا ویڈ بھی جلدی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جلدی نیچے آنے لگتا ہے اور وہ back to normal size واپس ہو جاتی ہے بہت سارے hormonal changes آتے ہیں جو لیکٹیشن کی وجہ سے ماں کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں اپنی normal زندگی میں جلد سے جلد واپس آ جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں پر کابو پا لیتی ہے ماں کا دودھ definitely اس کے جتنے advantages میں یہاں گناو بہت کم ہے overall چونکہ آج ہمارا topic یہی ہے کہ کیا ایک ڈائیبیٹیک فیمیل اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے تو بالکل آپ پلا سکتی ہیں ماں اور بچے دونوں کے لئے فائدہ ہے خیال رکھئے گا دعا میں آ دکھئے گا انشاءاللہ تلائیب پر ایک بار پر حضر ہوں گی ایک نئے پاپک کے ساتھ اللہ حافظ